ماجد علی ایم ایف کی جانزے پاکستان کو کرس کے حصول کے لیے سعودی عربی اور متحدہ عرب امرات کے حکام سے رابطہ کیا ہے درائے کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب اور یو اے ای حکام سے رابطے میں انہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری کرد پروگرام سے متعلق اگاہ کیا درائے کا کہنا ہے کہ اس رابطے کے نتیجے میں پاکستان کے لیے جل اچھی خبر متوقع ہے قبل ازیم آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے اس سلسلے میں امریکی نائے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا تھا چین تائیوان کے اطراف مزائل داگ دیئے چین تائیوان کے اطراف سمندر میں کئی مزائل داگ کر اپنی اسکری صلاحیتوں کی جانچ کی ہے چینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تائیوان کے مشرقی اور جنوب مغربی مخصوص سمندری علاقوں میں مزائل فائر کیے ہیں پیپلز لبریشن آرمی کی ایک فورس نے بیلسٹک اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائلوں کی آزمائش کی چین نے تائیوان کے اردگرد بڑے بڑے پیمانے پر فوجی مشکوں کا آغاز کر رکھا ہے جس میں بحریہ کے ساتھ ساتھ فضائیہ بھی حصہ لے رہی ہے تائیوان کا دورہ چین نے امریکی سپیکر نینزی پولوسی پر پابندی آئیت کر دی یاد رہے چین کے شدید حفظات اور سخت مخالفت کے باوجود پولوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تھا چین کا موقف ہے کہ یہ دورہ چین کے اندرونی معاملات میں سنجدگی سے مداخلت کی گئی ہے چین کی خودمقتاری اور علاقہی سالمیت کو نقصان پہنچایا گیا ہے ون چائنہ پولیسی کو پامال کیا گیا اور آبنائے تائیوان کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے یاد رہے چین نے نینزی پولوسی کے دورے کے اقتتام کے ساتھ ہی تائیوان پر راک کردار دیئے تھے چین کا امریکہ کے ساتھ فوجی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان چین نے امریکی ایوان نمائندہ گان کی سپیکر نینزی پولوسی کے تائیوان کے دورے کے جواب میں امریکہ کے ساتھ آلہ سطح کے فوجی مذاکرات منسوخ کرنے اور متدد معاملات پر تعاون ختم کرنے کا اعلان کر دیا بیجنگ سے خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کے ملٹری رہنماوں کے درمیان ڈائیوانگ منسوخ کر رہے ہیں جبکہ امریکہ کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مذاکرات اور میری ٹائم سیفٹی میکنیزم پر بھی باتچیت ماتل کر رہے ہیں بھارت نے ملاشیہ کو اٹھارہ لائٹ لڑا کا تیارے فروغ کرنے کی پشکش کر دی گیر ملکی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ارجنٹائن اور سیلیا مصر امریکہ انڈونیشیا اور فلپائن نے بھی لسی اے کی خریدداری میں دلجسپی کا اظہار کیا ہے مزیراعظم نریندر موڈی کی حکومت غیر جڑ تیاروں کی برامت کے لیے سفارتی کوششیں بھی کر رہی ہیں لسی اے تیجس کو ڈیزائن سمیت دیگر چلنجوں کا بھی سامنا رہا ہے اور اس سے قبل بھارتی بحیر نے تیجس کو مستق کر دیا تھا تائیوان کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لیے چینی فوجی مشکیں قابل مضمت ہیں انتھنی بلنکن نے بڑا بیان جاری کر دیا امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن نے چین کی طرف سے تائیوان کو محاصرے میں لیتے ہوئے فوجی مشکوں کی مضمت کی ہے اور اسے نمایہ فوجی اضافے کا نام دیا ہے بلنکن کے مطابق فلوسی کے دورے کے بعد تائیوان کے گرد و پیش میں ان مشکوں کا کوئی جواز نہیں تھا واضح رہے چین نے اس دورے کے بعد بیلیسٹک مزائل فائر کیے ہیں اور جنگی تیاروں کے علاوہ بحری جنگی جہاز بھی ڈیپلائے کر کے تائیوان کے گرد گھیرہ ڈال دیا ہے جبکہ بحری جہازوں کی اس اہم گزرگاہ کو نو گو ایریا بناتے ہوئے خطرناک زون قرار دے دیا ہے امریکہ کا مزائل تجربہ موخر بڑی وجہ سامنے آگئی امریکی اخبار کے مطابق تائیوان کی شیدگی کے تناظر میں امریکہ نے چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناظر سے بچنے کے لیے منٹ مین تھری مزائل کا تجربہ موخر کر دیا امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بینل بریازمی بیلیسٹک مزائل کا تجربہ کچھ روز کے لیے موخر کیا گیا ہے اگر ملکی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق اس خبر پر پینٹاگون حکام کا بھی ابھی تک کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا واضح رہے گئے امریکی ایوان مائدہ گان کی سپیکر نینزی ولوسی کے دورہ تائیوان کے بعد آہم بینل اقوامی جہاز رانی کے راستوں کو گھیرتے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے چین نے تائیوان کے گرد اب تک کی سب سے بڑی فوجی جنگی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے اقوام مددہ نے جمعیرات کو اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے اناج کی برامت کے معاہدے کے تحت قائم مشترکہ رابطہ دفتر نے اناج کے تین جہازوں کو یوکرین کی بندرگاہوں سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے اقوام مددہ نے اپنے ایک دیان میں مزید کہا ہے کہ تینوں بحری جہاز اٹھابر ہزار ٹن سے زیادہ مکی لے کر جا رہے ہیں ان کی منزل ترکی آئیلینڈ اور برطانیہ ہیں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں چھ ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں چھ ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت ترانوے ڈالر جبکہ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت اٹھاسی ڈالر کی سطح تک گر گئی ہیں تفصیلات کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایہ کمی واقع ہوئی ہے اقوام مددہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی چینی موقف کی حمایت کر دی اقوام مددہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی امریکی اوان نمائدہ گان کی سپیکر نینسی پولوسی کے دورہ تائیوان سے متعلق بیجنگ کے شدید حفظات پر چین کے موقف کی حمایت کر دی عالمی خبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی برادری متعدد ممالک اور کئی بینل قوامی تنظیموں نے ایک چین کے حصول پر قائم رہنے اور چین کے موقف کی بھرپور حمایت کا آدھا کیا ہے اقوام مددہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ ہمارا موقف بلکل واضح ہے ہم اقوام مددہ کی جنرل اسمبلی کی متعلقہ قراردادوں اور ایک چین کی حصول کی پازداری کرتے ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اسی حصول کی رہنمائی میں کرتے ہیں عمران خان کا قومی اسمبلی کے نو حلقوں سے خود زیمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ سابق ذریعظم پاکستان تحریک انصاف کے چینرمین عمران خان نے قومی اسمبلی کے نو حلقوں سے خود زیمنی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کر لیا آل ایکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی نو نشستوں پر زیمنی انتخابات کا اعلان کر دیا اور ان نو حلقوں میں زیمنی الیکشن پچیس ستمبر کو ہوں گے ذلك کے مطابق عمران خان نے قومی اسمبلی کے ان نو حلقوں سے خود زیمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کہہ رہے کہ دشتہ دنوں تحریک انصاف کے نو ارکان قومی اسمبلی کے استیفے منظور ہوئے تھے جس کے بعد آج الیکشن کمیشن نے ان حلقوں کے زمنی انتخابات کا شیڈیول جاری گیا ہے روس و امریکہ کے ساتھ قیدیوں کی تبادلے پر بات چیت کے لیے راضہ مند ہو گیا امریکی خاتون باسکٹ بال کھلاڑی بریٹنی گرائنز کو روسی آضالت کی جانے سے سزا سنائے جانے کے بعد روس نے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کی تبادلے پر بات چیت کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ صدر ولادی میر پیوٹن اور امریکی صدر جو بارڈن کے درمیان پہلے ہی قیدیوں کی تبادلے کے حوالے سے زنجیدہ سفارتی سطح کی بات چیت پر رضا مندی ظاہر کی گئی تھی کمبوڈیہ کے دورے کے دوران روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم اس اہم معاملے پر امریکہ کے ساتھ بات چیت پر تیار ہیں لیکن بات چیت اس طریقہ کار کے تحت ہوگی جو دونوں ممالک کے صدروں کے درمیان پہلے ہی تیپ آیا تھا حکومت کا ملک بھر میں محرم الحرام کے دوران پاک فوج تائنات کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ کی جانت سے پاک فوج کی تائناتی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق فیصلہ چار سوبوں کی جانت سے درخواست پر کیا گیا نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے کہ محرم الحرام کے موقع پر پاک فوج سیول آرمڈ فورسز کے ساتھ مل کر کام کرے گی نوٹفکیشن کے مطابق پنجاب سندھ قیبر پکتون خواب لوتستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فوج تائنات رہے گی اور صوبے جہاں مناسب سمجھیں گے مزید تائناتی کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے ممنوع فنڈ ضبط کرنے کا بزابتہ شوکہ نوٹس جاری کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے کے بعد کی عادت پر پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن نے شوکہ نوٹس چیرمین عمران خان کو جاری کرتے ہوئے نوٹس پر سمات مقرر کر دی جو چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں الیکشن کمیشن 23 اگست کو کرے گا امریکی ایوان نمائدہ گان کی سپیکر نینسی پولوسی جاپان پہنچ گئی امریکی ایوان نمائدہ گان کی سپیکر نینسی پولوسی جاپان پہنچ گئی ہیں نینسی پولوسی امریکی کانگرس کے وفت کے حمرا جنوبی کوریا سے جاپان کے در الحکمر ٹوکیو پہنچی ہیں اس سے پہلے امریکی سپیکر نے اپنے دورہ ایشیا میں سنگاپور ملیشیا اور تائیوان کا دورہ بھی کیا سپیکر نینسی پولوسی دورہ ایشیا کے اختتام پر جاپان سے وطن واپس روانہ ہو جائیں گی خیار ہے کہ امریکی ایوان نمائدہ گان کی سپیکر نینسی پولوسی دورہ تائیوان کے بعد جاپان پہنچی ہیں آل سے ملک بھر میں مزید بارشوں کا امکان وزیر موسمیاتی تبدیلی شریر رحمان نے کہا ہے کہ آل سے ملک بھر میں مزید بارشوں کا امکان ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ چھے سے نو اگست کے دوران کشمیر اسلام آباد شمالی مشرقی پنجاب بلائی خیبر پختون خواہ مشرقی بلوچستان اور جنوب مشرقی سندھ میں گرد چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی انہوں نے بتایا ہے کہ دس سے تیرہ اگست کے دوران کشمیر گلگت بلتستان اسلام آباد پنجاب خیبر پختون خواہ سندھ اور بلوچستان میں موصلہ دار بارش کا امکان ہے بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آپ آنے کا خطرہ ہے امریکہ میں منکی پاکس کیسز میں اضافہ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ اگر ملکی خبرسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہیلتھ ایمرجنسی کے فیصلے سے وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں مدد ملے گی جبکہ ہیلتھ ایمرجنسی کے فیصلے سے ویکسین اور الاد کی تقسیم تیزی آئے گی امریکہ بھی منکی پاکس کیسز کی تعداد چھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور صرف نیو یارک میں منکی پاکس کے ایک چتھائی کیسز سامنے آئے ہیں جمہوریت نہیں عاملیت ہے مودی مخالف احتجاج پر راہل گاندی گرفتار بھارت میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری پر مودی حکومت کے خلاف کانگریس کا ملک گیر احتجاج نئی دہلی میں کانگریس لیڈر راہل گاندی اور پریانکا گاندی کو پولیس نے حراست میں لے لیا بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق شیش ترور سمیت کئی کانگریس امران پارلیمنٹ کو بھی حراست میں لے لیا گیا بھارت کے کئی مقامات پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی جبکہ دارالحکومت نئی دہلی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی کشمیریوں کے حق خداراتیت کے لیے جد و جہد کی حمایت کرتے ہیں آئی ایس پی آر آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے حق خداراتیت کے لیے جد و جہد کی حمایت کرتے ہیں پاک فورٹ کے شبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے کشمیریوں کی خداراتیت کی جد و جہد سے بھرپور یک جہدی کا اظہار کیا گیا آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان کے مسئلہ افواج بہادر اور جرتمند کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہیں اور کشمیریوں کی حق خدارادیت کے لیے جدو جہد کی حمایت کرتے ہیں جماعت اسلامی نے بارہ آگست سے حکومت مخالف احتجاج کا اعلان کر دیا امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ آئی پی پیز معاہدے کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی عوام کی مشکلات میں کم ہی نہیں آئی جماعت اسلامی نے بارہ آگست سے حکومت مخالف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق پریس کا انفس خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا ہے کہ حکومتوں کے غلط فیصلے ہمیشہ عوام کو برداشت کرنا پڑتے ہیں گزشتہ حکومتوں نے بھی غلط فیصلے کیے بیروکریسی نے بھی حکومت کو مس گائٹ کیا تاظرین افضل کے لیے اتنا ہی مزید قبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ عنہ کے بان موسیقی